بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں گزشتہ لیکچر میں ہم نے اسلامیات جماعت حشتم کے باب نمبر تین سیرت طیبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر ایک خلق عظیم پڑھا تھا آئیے آج ہم اس سبق کی مشک کو حل کرتے ہیں بیٹا یہ مشک کا پیج نمبر سیونٹین ہے تو اس کا پہلا کویسٹن یہ پوچھا گیا ہے کہ سورہ احضاب کی اکیسویں آیت معا ترجمہ لکھیں یعنی سورہ احضاب کی اکیسویں آیت بھی لکھیں اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی لکھیں تو بیٹا یہ ہم نے گزشتہ لیسن نے آیت مبارکہ بھی پڑھی تھی اور اس کا ترجمہ بھی پڑھا تھا آئیے اس کو ایک مرتبہ ریپیٹ کر لیتے ہیں یہ ہے وہ آیت مبارکہ جس میں اللہ تعالی نے فرمایا لَقَدْقَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَانَةٌ یہ سورہ احضاب کی آیت نمبر ٹونٹی ون ہے اس کا ترجمہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے یہاں تک یہ آیت مبارکہ ہے اور یہ سورت کا نام اور یہ آیت نمبر ہے اور یہ اس کا ترجمہ ہے بیٹا یہ آپ کے کوئیسٹن نمبر ون کا آنسر ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں اس کے بعد کوئیسٹن نمبر ٹو اس میں یہ سوال کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افوہ درگزر کا کوئی واقعہ بیان کیجئے تو بیٹا کل والے لیسن میں گزشتہ لیسن میں ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افوہ درگزر کے چار واقعات پڑے تھے تو ان میں سے آپ نے کوئیسا ایک واقعہ لکھنا ہے مثال کے طور پر یہ پیج نمبر ففٹین پر افوہ درگزر کی ہیڈنگ ہے اس کے نیچے واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرعوب ہو کر یعنی خوف زدہ ہو کر گھبرا کر تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قتل کر سکتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا تو بیٹا یہاں تک یہ آپ کا آنسر ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ آپ کے question number two کا آنسر ہے اس کو بھی اپنے پاس نوٹ کر لیں یہ نشانی لگا لیں اور اس کو اچھے طریقے سے آپ نے یاد کر لینا ہے جی اس کے بعد آتے ہیں question number three کی طرف اس میں سب پوچھا یہ گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانوروں پر شفقت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں تو یہ بھی ہم نے اپنے گزشتہ لیسن میں اس کانسر بھی پڑھ لیا تھا یہ دیکھئے پیج number 16 کے اوپر ہم نے پڑھا تھا جانوروں پر شفقت یہ ایک ہیڈنگ ہے تو اس ہیڈنگ کے نیچے یہ جو پیراگراف ہے اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانوروں پر شفقت کے دو واقعات لکھے گئے ہیں جیسا کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و شفقت انسانوں تک ہی محدود نہ تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ بھی رحمت و شفقت کا معاملہ فرماتے چنانچہ ایک صحابی نے جب کسی پرندے کے بچوں کو اٹھایا اور وہ شور مچانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس نے اس پرندے کے بچوں کو اٹھا کر بے قرار کیا ہے اس پر اس صحابی نے بچے لاکر ادھر رکھ دیئے جس کے بعد اس پرندے کو قرار آیا اسی طرح ایک دفعہ ایک اونٹ والے کو اس کے اونٹ کے بارے میں نرمی کرنے کافی خوراک دینے یعنی جتنی خوراک کی اسے ضرورت ہے اتنی خوراک دینے اور طاقت کے مطابق بار لادنے کا حکم دیا یعنی جتنا بوجھ وہ اٹھا سکتا ہے اتنا ہی بوجھ لادنے کا حکم دیا اس سے زیادہ بوجھ لادنے سے منع فرمایا تو بیٹا یہ یہاں تک ہمارے کوئسٹن نمبر تھری کا آنسر ہے یہ جانوروں پر شفقت کے حوالے سے جو قویسٹن کیا گیا یہ اس کا آنسر ہے تو بیٹا آج کے لیسن میں ہمارا یہی سبق ہے ہم نے خلق عظیم جو ہمارا سبق تھا اس کے پہلے تین قویسٹن کے آنسرز ہم نے یاد کرنے ہیں تو وہ میں نے بیٹا آپ کو بتا دیئے ہم نے پڑھ بھی لیئے تو آج کا ہمارا آپ کا ہومورک یہ ہے کہ آپ نے ان تینوں قویسٹن کے آنسرز کو اچھی ذرا آپ نے یاد کر لینا ہے انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ